اپنے گھوشنا پتروں میں کیندر کے اور راج کے ایک بار نہیں انیہ کمبار کا جیسے ہی ہم سرکار میں آئیں گے سارے کرجیں ماف کر دیے جائیں گے دس دن ہو گئے ایک مہینہ ہو گیا ایک سال ہو گیا کرجہ ماف نہیں ہوا تو سبا سال میں پھر سے سرکار ہی سرکار ہی چلی دی دوبارہ سرکاریں وہاں لوٹ کے نہیں آئی کیونکہ یہ چھل اور فریب اور تھگی اگر کرتی کسان کے ساتھ تو کانگریس کرتی ہے مانی سبھاپتی جی کرج کی بات ہو رہی تھی میں ابھی بات کر رہا تھا پرارم میں سکنی چوپڑ تھگی یہ کرج کی بات کرتے ہیں اپنے گھوشنا پتروں میں کیندر کے اور راج کے ایک بار نہیں انیہ کمبار کا جیسے ہی ہم سرکار میں آئیں گے سارے کرجیں ماف کر دیے جائیں گے مدپلیس چھتیز گھر راجستان ان کے نیتہ گئے تھے سبھاؤں میں گنتی گنتے تھے دو لاکھ تک کے کرجیں ماف دس دن کے اندر اور بولتے تھے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس دس دن میں کرجیں ماف نے تو گیاروے دن مکھ منطری ہٹا دیا جائے گا لوگوں نے ایک بار جتا دیا اٹھارہ میں اندجار کرتے رہے دس دن ہو گئے ایک مہینہ ہو گیا ایک سال ہو گیا کرجہ ماف نہیں ہوا تو سبھا سال میں پھر پھر سے کانگریز کی سرکار ہی چلی دی مدہ پنیز میں اور دوبارہ مانی سبھاپتی مہود ہے دوبارہ سرکاریں وہاں لوٹ کے نہیں آئی کیونکہ یہ چھل اور فریب اور ٹھگی اگر کرتی کسان کے ساتھ تو کانگریز کرتی ہے کانگریز کرتی ہے یہ تین سب ڈیلیٹ ہو گئے میں چھما چاہتا ہوں مانیت سبھاپتی جی کریڈٹ اور کرجہ مافی مانیت سبھاپتی جی اگر ہم کریڈٹ کی بات دیکھیں کرجہ کتہ ملتا تھا کسانوں کو جب کانگریز کی سرکاریں تھی تب کسانوں کے کریڈٹ کارٹ کی ویوستہ نہیں تھی میں آج پرنام کرنا چاہتا ہوں سورگی پنڈت اٹل بہاری باج پہی جی کو انہیں کسانوں کی اس تکلیف کو سمجھا اور کسان کریڈٹ کارٹ کی ویوستہ کی انترگت کم رین پر کسانوں کو کرجہ ملنا پرارم ہوا مانیت سبھاپتی جی آج مجھے کہتے ہوئے پرسندت آئے کہ ہمارے چھوٹے کسان جن کو اونچی بیاج کی دروں پہ ساہوکار سے کرجہ لینا پڑتا تھا اور اس کا بھاری بیاج چکانا پڑتا تھا آج ایسے کسانوں کو کریڈٹ کارٹ کے مادھم سے سات پرسند اس نے بھی سمیہ پہ چکا ہے تو تین پرسند اور کم کیا جاتا ہے کہ وہ چار پرسند در پر چار پرسند بیاج کی دروں پر کرجہ دیا جا رہا ہے اور بیاج سبسٹی کے بجٹ میں بھی مانی سبھاپتی جی تین دسم لب چھے گناہ بردی ہوئی ہے چہودہ پندرہ میں کئول چھے ہزار کروڑ تھی چوبیس پچیس میں بڑھ کے ہو گئی بائیس ہجار چھے سو کروڑ روپیہ پچھلے دس سالوں میں ایک لاکھ چبالی سہ جار کروڑ سے ادھکی بیاج سبسٹی ماندی دیس اماؤنٹ اس انٹریس سبسٹی انٹریس سبسٹی اور اگر کریڈٹ آپ دیکھیں تو ان کی سرکار تھی تب کریڈٹ ملتی تھی کیول سات لاکھ کروڑ کی یہ نریندر مہدی جی کی سرکار ہے پچیس لاکھ کروڑ کی کریڈٹ پچیس لاکھ کروڑ اور ابھی بھی ابھیان چل رہا ہے بکسٹ بھارت سنکل پیاترہ میں جو چھوٹ گاؤ آؤ کسان کے ریڈ کارڈ بنواؤ اور تین چار پرسنٹ بیاج کی دروپر کرجا لے جاؤ کب کانگریس کے جمانے بھی یہ ہوتا تھا مانی سبھاپتی جی کیول دس سالوں میں جو بیاج کی سبسٹی ہے وہ ایک لاکھ چبالی سجار کروڑ روپیہ سے زیادہ ہے ایک بار چھوٹی موٹی کرجا مافی ہو گئی تو اس کے بڑے گنگ آتے ہیں لیکن اتن سے زیادہ تو ہم بیاج میں چکاتے ہیں یہ بھارتی جنگ کا پارٹی کی مہدی جی کس سرکار ہے مانی نئی بات ایک ہے کہ آپ سات لاکھ دیتے تھے ہم پکیس لاکھ کروڑ دیتے ہیں اور کسانوں کی بات آپ کیا جانے ہیں مانی فصل بیما یوجنا سبھاپتی جی کبھی بھی کانگریس نے فصل بیما یوجنا بڑھا نہیں دیا میں جب سان سب تب پہلے کسان کی فصلیں خراب ہو جاتی تھیں ہم گیوں کے خراب فصل کے پولے تدکالین مکہ منتری جی کے پاس لے جاتے تھے اور امید کرتے تھے کچھ راحت ملے گی لیکن ان کے سمیں ایسی فصل بیما یوجنا تھی کہ اس کی یونٹ ہوا کرتی تھی تحصیل مطلب ایک کسان کی فصل خراب ہوگی راحت نہیں ملے گی کلیم نہیں ملے گا ایک گاؤں کی خراب ہوگی کلیم نہیں ملے گا دس گاؤں کی خراب ہوگی تو کلیم نہیں ملے گا اگر کسی ایک گاؤں کی فصل خراب ہو جائے تو بھگوان سب پرات نہ کرے کہ پوری تحصیل کی فصلیں خراب ہو جائے نپڑ جائے تب ہمیں ملے گا یہ فصل بیما یوجنا چلتی تھی یہ فصل بیما یوجنا چلتی تھی موڈی جی کے آنے کے بعد پردھان منتری فصل بیمہ یوجنہ بنی پردھان منتری فصل بیمہ یوجنہ اور مانی سبحاپتی جی مجھے کہتے ہوئے پرسلت آئے آج میں بتانا چاہتا ہوں اس فصل بیمہ یوجنہ نے پورے پردرس کو بدل کے رکھ دیا ہے مانی سبحاپتی جی آپ تو اللہ کر کے دیکھ لیجئے ان کے سمیں نیاس نام کی کانگریس کی جب سرکار فصل بیمہ یوجنہ چلتی تھی اس میں رن کے آویدن تھے کبھل تین کروڑ اکیابن لاک اور تیس چوبیس میں آئے آٹھ کروڑ انہتر لاک جو نان لونی ارنی کسان آتے ہی نہیں تھے کیونکہ یہ کرتے تھے کبھل بینکوں کی کرجگاہ بھی مہ اگر دھوکے سے کلم مل گیا تو وہ بھی بینک والے اپنا کرجہ کاٹ لیں گے کسان کے پاس کیا آتا تھا کسان کو کچھ نہیں بلتا تھا بینک کے لون کا بیمہ ہوتا تھا کسان دیکھتا رہ جاتا تھا اب الونی کسان نان لونی کسان ان کے سمیں کہ بیمہ کرواتے تھے عابدن آتے تھے کبھل بیس لاکھ اور اب آئے ہیں پانچ کروڑ ارتالیس لاکھ سب تائیس گناہ سے جاتا ہے بیمی چھتر مانی سبحپتی جی اب پانچ کروڑ انٹھانوی لاکھ ہیکٹر ہو گیا ہے اور کل بیمی تراثی ان کے سمیں بیاسی ہزار کروڑ ہوا کرتی تھی اب بڑھ کے دو کروڑ اکتر لاکھ دو سو پنچانوے ہزار ہو گئی ہے آپ حصل بیمہ کی آلوشتہ کرتے ہیں کسانوں کے پریمیم ان کے سمیں کسان پریمیم دیتا تھا سولہ ہزار چار سو بیالیس کروڑ دابوں میں تریسٹھ ہزار چھسو سترہ کروڑ ملے اور اب بتیس ہزار چار سو چالیس کروڑ پریمیم اور ایک لاکھ چو سٹھ ہزار کروڑ روپیہ کلیم کسان کو ملا ہے یہ اپنے آپ میں در ساتھ کہ کسان کو اگر نقصان ہوتا ہے تو کلیم دیا جاتا ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی فصل بیمہ یوجنہ ہے جو پردھان منطر نرین رموڈی جی کے نترتوں میں چل رہی ہے اور مانی سبحاپتی جی آج کل کئی دیس اس یوجنہ کا عدن کرنے آ رہے ہیں جن کو اپنے آپ فصل بیمہ یوجنہ لاغو کرنی ہے کلیم 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 موسیقی